موسیقی میں اور بھی لوگوں پہ جو مسیحت کو بدنام کرتے ہیں ان پہ ویڈیوز بناتا ہوں تو کیا میں مشہور ہونے کے لئے بناتا ہوں تو اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزوز سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر دیکھیں اگر میں نے مشہور ہی ہونا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ ٹوپک نہ پکڑتا کہ میں خدا کے کلام کو سچائی سے بتاؤں کیونکہ یہ چیز میں جانتا ہوں جب میں لوگوں کو سچائی بتاؤں گا جب میں لوگوں کو سچ کلام بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم کلام کو سچائی سے بتاؤں گے تو بہت سارے تمہارے خلاف لوگ اٹھیں گے اور تمہیں مسیح کے نام سے ستائیں گے تنگ کریں گے یہ چیز میں جانتا ہوں اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور جب آپ کسی کو سچ بتاؤ گے تو وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ سے نفرت کرے گا تو میرے عزیزو یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر میں خدمت کر رہا ہوں اگر میں کلام پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کلام کے ساتھ کمپرو بائز نہیں کرتا ہوں کہ آپ تو پاسٹرز پر ویڈیو بناتے ہو مشہور ہونے کے لئے آپ تو ان پر ویڈیو بناتے ہو مشہور ہونے کے لئے لے عزیزو اگر میں نے مشہور ہی ہونا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ جانتے ہوئے خدمت کا ٹوپک نہ پکڑتا کہ خدمت ایک تھنڈا ٹوپک ہے تھنڈے سے مراد یعنی یہ سرچبل ٹوپک نہیں ہے اس پر نہ تو اچھا ریسپونس آتا ہے نہ ہی اس پر اچھے ویوز آتے ہیں نہ ہی اس پر اچھے لائکس آتے ہیں نہ ہی اس پر اچھے فولورز اور سبسکرائبرز آتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے خدمت کا ٹوپک چوئس کیا میں نے خدمت کے ٹوپک کو چنا سچ میں خدا کی سچے طریقے سے خدمت کر سکوں اور سچا کلام آپ تک پنچا سکوں اس کی ایک زندہ ایگزمپل یہ بھی ہے کہ میں نے اگر خود کو مشہور کرنا ہوتا تو سب سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دو تین منٹ کا پہلے اپنا انٹروڈکشن دیتا پھر کلام کو سناتا لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو میں اپنا نام یوز نہیں کیا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں مشہور ہوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تھرو سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملے تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ مشہور ہونے کے لئے کرتے ہو تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز و مشہور ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں آج کے دور میں آپ ٹک ٹوک پہ چار پانچ تھمکے مار لو چار پانچ لوگوں کو گالیاں نکال دو چھے ساتھ آپ الٹی سیدھی ویڈیوز بنا دو تو آپ وائرل ہو جاؤ گے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی لائف ایگزیمپل دیکھنا چاہتے ہو تو آپ یوٹیوب پہ آپ فیس بک پہ آپ سنیک ویڈیو پہ آپ ٹک ٹوک پہ ادھر سوشل میڈیا پہ آپ جاؤ تو جو بندہ سب سے گٹیا کونٹینٹ بناتا ہوگا جو بندہ گالیاں نکالتا ہوگا جو بندہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوگا یا جو لڑکی بے ہائی آئی کو جہالت کو پرموٹ کرتی ہوگی اس کے آکاؤنٹ پہ آپ کو سب سے زیادہ لائکس فولور سبسکرائبر کمنٹس ملیں گے لیکن اگر دوسری طرف کوئی بندہ کلام کو سچائی سے بتا رہا ہوگا تو اس کو لوگ ٹرول کرنے کے لئے آ جائیں گے اس کے خلاف باتیں کرنے کے لئے آ جائیں گے اسے بولیں گے آپ مشہور ہونے کے لئے کر جو میرے عزیزو اگر میں نے مشہور ہی ہونا آتا تو خدا کا شکر ہے ہر طرح کا کام آتا ہے میں ہر طرح کی ایڈٹنگ جانتا ہوں میں وائس آور کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں میں کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوئی فضول ٹوپک نہیں چنا میں نے خدمت کا ٹوپک چنا کہ میں سچائی سے خدا کے کلام کی منادی کر سکوں باقی جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ مشہور ہونے کے لئے کرتے ہو ان کو بولنے دیں لیکن میں مشہور ہونے کے لئے نہیں کرتا ہوں بلکہ میں خدا کے کلام کی سچائی سے منادی کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا اس کے لئے چاہے مجھے لوگ جو مرضی بولتے رہیں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور یسو مسیح نے کلام میں بھی بتایا کہ تم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہو جو شیطانی دنیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ سچائی کو پھیلاؤ گے سچائی کو بتاؤ گے تو لوگ تمہیں پاگل کہیں گے اور وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے باقی خدا آپ کو بڑھ کر دے اور اس ویڈیو سے بس میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ میرے عزیزو اگر آپ سچی خدمت کرتے ہو تو آپ کو بھی بہت سارے لوگ تنگ کریں گے بہت سارے لوگ آپ کو ٹرول کریں گے بہت سارے لوگ آپ کو تنقید کریں گے لیکن آپ نے حیمت نہیں یار نہیں آپ نے سچائی سے خدا کے کلام کیوں منادی کرتے رہنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کہیں کہ میری ہونس لفظہ کیجئے گا کہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں اور خدا کے کلام کو سچائی سے بیان کر سکوں تینکیو سو مچ گوڑ بیس یوال